بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خبر یہ ہے کہ سابق وزیر عظم نواز شریف کے ملزم جو ہیں سابق چیوی ایسیس آف پاکستان ساکب نصار صاحب جو بابا ڈیم والا جو بابا ریم تھے چلیں یہ زیادہ بہتر ہے بابا ریم تھے جو ہیں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے وضاحتے دی ہیں نیا صاحب کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں تو وہ وضاحتے جو ہیں وہ ایک پی ٹی اے کی آفیشل چینل اے آر وائے نے جاری کی ہیں تو ان وضاحتوں کے اوپر میرے کچھ سوال ہیں کچھ باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس میں مجھے میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو شاید تردید نہیں کی جا سکے گی میرا خیال ہے اس وقت تک ہو جائیں لیکن باہر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کہ جس شخص کو صادق و امین قرار دیا تھا ساکب نصار صاحب نے یعنی عمران خان صاحب ان کے خلاف نحر لگے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے عمران خان چور ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات جو ہے یہ بقیدہ طور پر وہاں پر گئے سٹوڈنٹس نے لگائی نوجوان کے وقت نکامیاب پروگرام نوجوان کے نام سے کامیاب نوجوان پروگرام کے نام سے عمران خان نے ایک وہ کیا تھا پروگرام یہ ہوا تھا اپنا پیر کے روز اور اس میں ایک کچھ نوجوان جو میرے حال تانگ سان بچارے وہ آئے رہے تھے انہوں نے وہاں پر نعرے لگائیں وہ نعرے سن لیں آپ کیا لگ رہے ہیں اور یہ نعرے جو ہیں نا یہ ساکب نصار صاحب کی ساری ججیدہ پول کھول رہے ہیں یہ سن لیں ذرا اچھا جی یہ نعرے ہیں اور یہ اس شخص کے بارے میں لگ رہے ہیں جو اس وقت وزیراعظم ہے پاکستان کا جو سمجھتا ہے کہ وہ بس سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اور وہ جو چاہے گا وہ کرے گا یعنی مال کو مختار بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کا یہ وہ شخص ہے جس کو ساکب نصار صاحب کی عدالت نے کہا تھا کہ صادق و امین ہے اور اس کا ان کو سیٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اس کو عوام اور نوجوان کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پائی صاحب جو ہے نا ان کا ایک چوٹ کہلے ان کی ایک کیا کہنا چاہے چلاکی کہلے چلاکی میں حال زیادہ بہتر ہے وہ پکڑی گئی ہے اور وہ پکڑی ایسے گئی ہے کہ ان صاحب کو آج کہیں یاد آیا یعنی بدھ گروز گیا تھا کہ پیرل دنی یار میرے بلانتے منڈے بڑے آگے سن نوجوان کڑیاں منڈے تو مجھے ٹویٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر بھلا ظاہر ہے جب بندے کو ہوش آتا ہے تب بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے بھول گئے ہوں گے کافی مصروف رہتا ہے نا پرائیم نیسٹر جو ہوتا ہے تو انہوں نے وہ ایک ٹویٹ کر دیا صبح صبح یہ صبح انہوں نے کیا ہے جناب کوئی گیارہ بج کے دس منٹ کے قریب آج کے دن یہ ٹویٹ ان کا آپ کے سامنے چل رہا ہے اس ٹویٹ کے جواب میں سر ہوا یہ واقعہ کہ وہ کیا ہو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو یہ ٹویٹ سنا دوں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ پیر کے روز اسلامباد میں منقت ہونے والے کامیاب نوجوان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں بڑی تعداد میں شریک نوجوان ہم کھیلوں کے ڈھانچے کو اسلاح کی ساتھ ملک میں کھیلوں کے مزید میدان بنا رہے ہیں تاکہ کھیلوں کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا کی عظیم قوم بنا سکے ساری قوم گھڑن دلا دے آپ میری جان تو مطلب ہے کہ حکومان نہیں کرتا رہے ٹھیک ہے وہ مجھے یاد آیا جب رومن ایمپائر کا دور ہوتا تھا نا تو اس وقت جب حکمران کچھ لوگوں کو پرپر فوڈ کو اس طرح کی چیز یا امن و مان کی صورتحال یا اس کی ڈول رہا ہوتا تھا راج سنگاسن تو اس وقت وہ بقیادت طور پر کھیلے کروایا کرتے تھے جس میں وہ سپارٹیکس اور دیگر معاملات جو اس وقت کی کھیل تھے وہ کروایا کرتے تھے آپ نے کئی اس طرح کی فلمیں اور ڈاکومنٹریز دیکھی ہوگی تو عمران خان صاحب نے ہی سمجھ آگئی کہ شاید میں رومن ایمپائر ایسے رومن شد باتا تھے پڑے آپ نے وہ سمجھ دیا پائی تو انہوں نے شاید اس طرح کا سوچ کے تو پھر اس طرح کے پروگرام کریا تھا اب یہ صاحب جو ہیں یہ گلتی کر کے فس کے چلاکی کر کے فس کے واقعہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مروف صحافی ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان میں سب سے زیادہ مروف اگر کو صحافی ہے تو وہ حامد میر صاحب ہیں حامد میر صاحب نے موقع پر مجود تھے اور اس موقع پر مجود ہوتے ہوئے انہوں نے آج عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر کوٹ کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو بچے تھے یہ زیادتر طلبہ و طالبہ جو تھے فسی کے تھے ان کو بسوں میں بھر کر لائے گیا تھا جو صبح سے شام تک وہاں پر خوار ہو رہے تھے اس بات کا گواج شویب اختر بھی ہے جو کرکٹر ہے اور عمران خان صاحب آپ کے تو براہ راس واقعہ ہیں آپ ان سے بے شک کنفرم کر لیں یہ بات انہوں نے کر دی یعنی عمران خان صاحب یہ بتا لنا چاہ رہا تھے کہ پا جی میری بات سے نوجوانا یہ بھی نکل دا تو اس کا جواب حامد میر صاحب نے دے دیا ٹویٹ کے ذریعے اور پھر بات یہاں نہیں رکھی بات اس سے آگی بڑھی بات اس سے آگی بڑھی یہ کہ وہ ہیں اپنا احسن اقبال صاحب انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ ڈال دیا ساتھ اور وہ نوٹیفکیشن سامنے چل رہا ہے وہ انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی ہے اسلامباد میں انیس سو اسی میں یہ قائم ہوئی تھی اس یونیورسٹی کا ایک تیس نومبر دو ہزار اکیس کا نوٹیفکیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کامیاب نوجوان پروگرام میں طالب المقل لانا ہے اور نو ڈپارٹمنٹس ہیں یا نو ان کے کالجز ہیں یونیورسٹی کے جن کو انہوں نے لکھا کہ چھے زار بچے جیڑے ہیں توسیل ہے کے پہنچڑے پا جی ذمہ داریاں فکس کیتی ہیں اس طریقے سے بچوں کو لیا گیا وہاں پر تاکہ عمران خان صاحب کو احساس ہوگی یہ ایک ساری صورت سے آل تھی تو خان صاحب جو ہے نا وہ بس کیا کہے بندہ یہ حکمران جو ہوتے ہیں نا سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں سارے جن نے بیٹھے ہیں نا سامنے بیو پوفی نے انہوں کوئی اکل مات نہیں ہیں اور بس مطلب کیا کہتے ہیں کہ بس انہوں جنہوں جنہیں مرضی سی پیر پکڑیے طرح چار لانگے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ عادتیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب بھی حکمران بن گے ہیں ہماری کیا کہنا چاہیے قسمت کی خرابی کہہ لے پائے نا کی کہہ سکنا اور میں تو اب وہ ہمیں بیوکوف سمجھتے ہیں تو کیا کریں جناب طاقتور اپنے آپ کو جو ہے اکل بندی سمجھتا ہے چاہے وہ کوئی ہو چاہے یہ ہو چاہے جنرل زیادہ تھا چاہے مشرف تھا چاہے اس سے ادروائز جو سیاستدان آئے وہ سارے بیوکوف ہی سمجھتے ہیں لیکن لگتا پتا ہو سی لیے جس لیے ووٹ منگڑ جان دے تھے پھر تڑا امیدوار جڑا نا جوتی ہیں چھڑ گے دو اور لندہ پائے نو تھو یہ جمشید اکبال چیماز صاحب کے ساتھ یہاں پہ ہوا تھا انہی 133 میں تو اس دن اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ پائے نا کاغذات نہیں صحیح جما کرانے ہیں اوہو مار پیندی بڑی بہت زیادہ تو اس لیے پائے نا یہ معاملہ باتا ہے یہی بات الگ ہے اب میں آتا ہوں جو نواز شریف کا ملزم ہے نا جسٹس ساکر بنیسار صاحب ان کو میں ملزم کیوں کہہ رہا ہوں رانا شمیم صاحب جو کہ چیف جج رہے گلکل بلتستان کے ان کا ایک حلف نامے کا مسئلہ بنا ہوا ہے حلف نامہ انہوں نے آج عدالت کے اندر سے شاید کل سوری کل کل انہوں نے عدالت میں اس بات کا اقرار کیا گیا جناب جو خبر شپی بالکل ٹھیک ہے یہ میرا حلف نامے کی باتیں ہیں پر میں کسی میں نہیں دیتی میں نے کسی رپورٹر کو نہیں دی کسی میڈیا اس کو نہیں دی ایک کپی میرے پاس تھی میرے پاس سے مراد ہے کہ میرے نوازے کے پاس ہے جو وہاں پر لاکنٹ کی میں ہے اور دوسری کپی جو ہے ظاہر ہے وہ نوٹری پبلک جو ہے اس کے پاس ہے شاید وہاں سے نکل گئی ہو میں نے کسی کو نہیں دی لیکن گلنا ساری ہیں صحیح شپی ہیں یہ انہوں نے تصدیق کیا اس میں انہوں نے یہ بتایا بایا کہ ساکم نصار صاحب جو ہیں وہ گلگل برتستان میرے پاس آئے تھے اور اس دوران وہ بہت زیادہ پریشان تھے بار بار اسلامباد ہائی کورٹ کے جائج سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور فائنلی رابطہ جب ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ نوازشریف اور مریم دی زمانت پنجی جولائی تو پہلے نہیں ہونی چاہی دی لہٰذا انہوں کسی طرح کی بھی اگے لے کے جا تو انہوں نے جب ان سے بات ہوئی تو پھر بڑے سائی آف ریلیف ہی نے ملا ساکم نصار صاحب کو اور انہوں نے ایک چاہ کا کپ اور مانگا یہ وہ اس بیان حلفی کا میں نے آپ کو کرکس بتایا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اب اس کے جواب میں ساکم نصار صاحب جو ہے ظاہر ہے براہ راست وہ اس طرح سے بات نہیں کرے سامہ ٹی وی کے نئیمہ نیف سے انہوں نے بات کی تھی لیکن آج نئیم اشرف بٹ سب ہیں جو اے آر وی میں جا چکے ہیں انہوں نے ان کے ذرائع سے کہا کہ ان کے اپنے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں حالانکہ جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے وہ بات بڑی کلیر تھی کہ شاید بٹ سب آف ہی کر کے آئے لیکن ابھی شاید انہوں نے انٹریو اس طرح سے چلایا نہیں ہے تو وہ اجازت نہیں ملی ہوگی اس طرح سے انٹریو چلانے کی وہ روکانہ لے بڑے نا یہ آر ویتے پائے نا لیکن باتیں اہم تھی ایشو ریلیٹیڈ تھی تو نیوز چینل نے ظاہر ہے ریٹنگ لینی ہے اور ریٹنگ پہ اشتہار لینا ہے اگو تنہا ورکانہ لبے نلبے و بات دیگا لے سارے ٹی وی کے مالکان ایسی کرتے ہیں میں صرف ایئر وی کی بات نہیں کر رہا ایسے ایئر وی تنہا لیٹ نہیں کرتا مگر ادر وی سارے یہی کرتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میرے ذہن میں ایک دو سوال اٹھے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں جناب میرٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ بنا تھا جج میری سفارش نہیں ہوئی تھی اچھا نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹین نائنٹین نائن کے دوران یہ جج بنے تھے لاہورہ ایکوٹ کے اس سے پہلے یہ ایک سال کے لیے وہ رہے اپنا سیکٹریل آ رہے اچھا اب جو جج بننے کا ترکی کار تھا ناصر یہ اٹھاروی ترمیم سے پہلے وہ بڑا حکومت کے آت میں سارا کچھ ہوتا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ترکی کار کیا تھا کہ اسامیہ ہیں تو چیف جسیس جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ جناب مجھے اسامیہ میرے ججز کی تعداد کم ہوگی ہے سپیرل جڈیشری میں تو آپ ججز بھرتی کیے جائے اس کے لیے پھر سپیشل برانچ ہو گئی یہ آئی بی والی ہو گئی اور دیگر ایجنسیس جو تھیں وہ اپنی رپورٹس تیار کرتی تھی اور مختلف وکلا کے بارے میں مختلف جو کینڈیٹس ہوتے تھے ان کے بارے میں زیادہ چیمبروں کے لوگی بڑھتی ہوتے تھے تو جو نام شام دیے جاتے تھے نا حکومت وقت کو وہ بھیجی تھی آگے وہ پھر سکروٹنی کرتے تھے سکروٹنی کر کے گورنر پنجاب یا گورنر سندھ ان کے پاس یہ سارا کو جائے کرتا تھا اور گورنر جو ہوتا تھا وہ اس کے اوپر اپنے ریمارکس کے ساتھ صدر پاکستان کو بھیجی دیتا تھا صدر پاکستان جو تھا وہ باؤنڈ تھا کہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر ان میں سے جو جج ہیں کلیر ہو کے ان کو لگا دیجئے لہذا ساکرم نسار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں میرٹ پہ آیا تھا پائنہ اس لئے میرٹ ائیس ہی کہ جن حکومت وقت چاہے گی گورنر پنجاب کدہ ہندہ سی یہ آئی بی کلے انڈر کام کر دی ہے یہ سپیشل برانچ کس کے انڈر کام کرتی ہے یا باقی جنسیز بھی باید اللہ کس کے انڈر کام کرتی ہیں تو سر یہ بات آپ عجیب سی لگی مجھے اس لئے میں نے اس پر سوال اٹھا دیا اگر کوئی وکیل صاحب سن رہے ہوں اور مجھے میں غلط کہہ رہا ہوں تو برائی میر بنی کومنٹس میں ضرور لکھ دیجئے گا کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے میری اطلاعات یہی ہیں اور میری معلومات یہی ہیں کہ اسی طرح سے ہوتا تھا ایک بات اور ساکھنی سار صاحب نے کی ہے کہ جناب جس دن میں جسٹس سابق شیف جسیس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں جس دن میں کتاب لکھوں گا تو سارا کچھ صدہ ہو جائے گا یہ ایسا لیچہ انہوں نے تڑی لائق طریقے دن نواز شریف و نانو میاں صاحب آن کے دور میں یہ بلکل ایک واقعہ ہوا تھا بلکہ یہ ہماری عالی عدلیہ کی تاریخ میں ایک بہت ترین میرے خیال ہے بہت سارے داغ ہیں بندہ کڑے کڑے داغ بہت ترین کھے چلو بہت سارے داغوں میں ایک داغ یہ بھی ہے چیف جسیس صاحب جو ہیں بلکہ دنیا میں نہیں رہے جس سجاد علی شاہ صاحب ان کو ہٹایا گیا تھا اس میں سابق صدر جو اس وقت شاید ان کا بھی بہت حال تھا حادثہ اور اسی کے بدلے وہ صدر بھی بنے تھے کہا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں انوال تھے تو یہ ساکم نصار صاحب کا ضمیر جو ہے نا اس لے جاگ رہے ہیں پائن تو آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں تو جس وقت آپ سیکرٹری لاہ تھے اس وقت آپ کیوں نہیں بولے آپ کا ضمیر اب کیوں جاگا یہ سوال ہے اور یہ سوال کرنا بنتا ہے آپ کا یارے سارے داغ ضمیر بات کیوں جاگتا پہلے کیوں نہیں جاگتا جس وقت موجود سو اس لیے کہ اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پائن چنگی پھلی پیسے آ رہے ہیں دیادیاں لگیاں آیا ہیں پروٹوکول ہے اگے پچھے گڑیاں ہر شاہ ہے آپ نوٹ کریں کہ کوئی بھی جج ہوگا وہ اس اپنے فیصلوں میں کچھ اور لکھی ہوگے اس نے اور جب ریٹائر ہو جائے گا تو اس لئے گلنہ کچھ اور کر رہے ہوئے گا جرنیل ہوں گے ریٹائر ہوگے کتابہ لینے شروع کر دیں گے بیروکریٹ ہوں گے ریٹائر ہوگے کتابہ لینے شروع کر دیں گے اوہ پائنو اس لئے تو اسے ہی گلنہ کیوں نہیں کیتی ہیں تاکہ آپ تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہوتے تو سر آپ اگر ان چیزوں کے گواہ ہیں تو آپ سیکٹری لاہت ہے آپ کو تو ہر چیز کا علم تھا تو آپ کو اس کو بولنا چاہیتا ہے اگر سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بات کی گیا ہے اسے یہ لگتا کہ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی تاکہ پائنو اس لئے بول دیں آپ کی اس بات سے مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ مجھے خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے تاکہ پائن مخبری کرو پھر کیونکہ تجھ سیکٹری لاہت ہو تانو ہر چیز پتہ آئے گا فاس جاؤ گے میرا نہیں خیال کہ یہ کرے گے یہ صرف تڑی لاہیل لوری اٹر نہیں ہو دی کہ پھر میں بھی دستانگا تو اس طرح نے انہوں نے حرکت کی تھی لیکن وہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں لکھیں گے کتاب یا اگر لکھ دیں گے تو چلے پھر بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گے قوم کو سچ تو پتہ چلنا چاہیے نا نواز شریف کو اٹھو تھوڑی اٹھ رہا ہے میرا مطلب وہ کو فرشتہ تھوڑی اس نے بھی غلط کیا ہوگا پتہ چلنا چاہیے اگر غلط کیا ہے تو بالکل اس کی بات جو ہے وہ بھی طریقہ ایسا بننا چاہیے ویسے میرا صاحب کے اس دور میں سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہوا تھا اختر رسول صاحب ہو گئے تارک عزیز وہ جو تھے نا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے نلام گھر والے ان پر بھی اختر رسول صاحب بھی اور بھی لوگوں پر پھر توہین عدالت میں ان کو سزا بھی ہوئی تھی اور وہ پھر ناہل بھی ہوئے تھے وہ سارا معاملہ اپنے جگہ پہ لورو گڑھیوں بھی پرکے گئے ہیں پینڈگا بھی گئے ہیں کارکونا دی گڑھیوں پرکے یہ بھی باتیں معلوم ہیں لیکن اگر سیکٹری لاہ صاحب اس وقت کے یہ ساری چیزیں روکتے تھے کوشش کرتے کھڑے ہوتے ان کا ضمیر جاگہ ہوتا تو یہ سارا کچھ نہ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے سمیر اس کے لئے ستا رہا چلے اب جاگ رہا اللہ کرے کہ وہ جاگ جائے اور جب جاگ جائے تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں ایک چیز اور انہوں نے کی کہ جناب چونتیس ارب روپیہ لگا اپنا پی کے لائی کے اوپر اور پی کے لائی کے اوپر جناب پندرہ لاک روپے ڈاکٹر سعید اختر کو دے رہے تھے اور پندرہ لاک روپے جو ہے وہ ڈاکٹر سعید اختر پندرہ پندرہ لاک روپے لیتے ہیں ڈاکٹر آ کے میں حیران ہوں پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں ان کے بھائی صاحب جو ڈاکٹر ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں ویسے وہ تو وہ جگر کے ہی ڈاکٹر ہیں سر میرے مامو سگے دو تین سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوگی وہ ان کی وارڈ میں سرویسز آسپٹل میں ان کی وارڈ میں ایڈمٹ رہے ہیں سر وہ جگر کے عرضہ میں مبتلا تھے اور وہ ان کی ڈیتھ ہوگی تھی وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی یہ بات بالکل درست ہے جو ساکھنی سار صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کی زندگی بجے لیکن جندہ سال ہی اندھے پورے تھے انہیں اندھے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی تو پروفیسر آف میڈیسن ہیں تو انہوں کا تو جگر ٹرانسپلانٹ گرد ہے ٹرانسپلانٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں خام خواہی جوڑا جاتا ہے اوپائین میں اپنا خاندان دے ایکسپیرینس داس رہے ہیں کہ میرے مامو صاحب جڑے نے خالد حسن بات صاحب اوہ تڑے پرادی وارڈچ ایڈمیٹریس سرویسز آسپٹل میں تو میں خود وہاں پر جاتا رہا ہوں تو یہ نہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کا تعلق تھا یا نہیں تھا اب چلو نہیں تھا میں محالت اوپر پائین چونتی ارب پہ لگا ہوتے اوپیکیل ایف ایس سیون وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے سرکار کی زمین چونتی ارب پہ خرچ ہوا آپ کے چھاپوں اور سو موٹو نوٹس کے چکر میں چونتی ارب ضائع ہویا ہے پائین وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا بلکل خالی پڑی ہے اور وہاں پر چونتیس ارب روپیہ قوم کا ضائع ہویا ہے اس پر کبھی کسی کا زمیر اس کو ملامت کرے گا یہ میرا ایک سوال ہے پتہ نہیں کتنے عرصہ پہلے یعنی انیس سو ستانوے اٹھانوے دی گال دیوتے آج زمیر کہہ رہے کتاب لکھا وہ جسی سجاد علی شاہ علی اس پر پتہ نہیں کب ملامت کرے گا سر کرے گا کہ نہیں کرے گا سو موٹو نوٹسز انہوں نے یہ سینکڑوں آج تک جب سے یہ گئے ہیں کسی ایک پر بعد میں کاروائی نہیں ہوئی تو جیڑے لوکی لٹکے ہیں کیس آنے بیچے سو موٹو چیف جیس انہوں نے لیا وہ کیس لٹکیا ہے باد علیہ دلیہ سون دی کوئی نہیں پہی وہ کتے جانوے چاہ رہے تو اس طرح کے جو جیڈیشل ایکٹیوزم ہے نا اس سے نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں ساکر بنیسار صاحب کی یہ جتنی گفتگو ایئر میں نے نشر کی تھی اس کے اوپر میں نے کوئی سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں باقی وہ بات الگ ہے وہ جو اپنا اداکار شاہد نے کہی تھی کہ پانچ آر آنے دیتے تھے جا کہتا ہے یہ کوک پیو سینڈوچ کھو ایسا ڈاک خاطب اڑھا کے ڈاک کی ایک رول پلے کرتے تھے چلیں وہ ایک مزاک کی بات تھی لیکن آج کی جو باتیں ہیں انہوں نے کئی سوال پیدا کر دیئے کچھ میرے ذہن میں آگئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں فیضا کتنا ہی ملتے ہیں گی لیوی لاک